اللہ حول و لا قوة اللہ و باللہ السمیر علیم اوز باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ اللہ حدانا لہذا و ماں کنا لنحتدیا لولان حدان اللہ لقد جات رسول ربنا بالحق سمہ صلات و سلام و تحییت و الکرام و لا صاحب دعوت النبویہ و سولت العیدریہ و لسمت الفاتمیہ و سلح الحسنیہ و شجاعت الحسینیہ و عبادت السجادیہ و معصر الباقریہ و لا سار الجعفریہ و للوم الكازمیہ و حج جر زویہ و جود التقویہ و النقابت النقویہ و الحیبت الاسکریہ و الغیبت الالہیہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم و اہل بیتہی تیبین تاہرین المعصومین المظلومین و لانتو دائمتو الباقیت و لا دائیہم و قتلتہم و منکری فضائلہم اجمعین اما باق قال حسین ابن علی علیہ الصلاة والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا مِسْلِ لَا يُبَا يُمِسْلَا صلوات والمحمد والو عزیزانِ گرامی محترم سامنِ اکرام چونکہ مجلس کا جو عنوان ہے وہ سالانہ تبلیج مجالس ہے لہٰذا میری فکر نے جہاں تک کام کرنا شروع کیا وہ یہ کہ جو عنوان ہو اسی کو باقی رکھا جائے اور اسی کے تحت جو ہے وہ گفتگو کو آگے مٹھایا جائے میں نے جہاں سے سمجھئے کہ تبلیج کا آغاز ہوا اسی سلسلے کو آپ کے سامنے رکھا ہے سرکارِ عبادللہ حسین علیہ الصلاة والسلام کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے ایک پاکیزہ جملے کو میں نے سرنا میں سخن قرار دیا ہے ارشاد ہوا جب یزید کے گورنر ولید کی زبانی امام حسین تک ایک بات پہنچی کہ حسین بیعت کرو یا سر دو میں زیادہ تمہید میں نہیں لے جاؤں گا آپ کو دو تین منٹ کی تمہید ہے اسے آپ سمات کر لیں انشاءاللہ اس کے بعد سلسلے بار مجلس ہوگی جب ولید کی زبانی امام تک کے پیغام پہنچا کہ حسین بیعت کرو یا سر دو تو امام حسین نے ایک بات اس کے جواب میں کہی اور ارشاد فرمایا کہ مسلی لا یبایو مسلا مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یہ میں گزارش کر رہا ہوں جو افراد پیچھے بیٹھے ہوئے ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں سمات کر لیں دن کی پہلی مجلس ہے اور آغاز جو ہے وہ ہم سے کیا جا رہا ہے میں آخری فرد تک توجہ چاہ رہا ہوں جو تمہیدی سلسلہ ہے اسے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تو امام نے بس ایک چھوٹا سا جملہ کہا مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یہاں کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے صاحبانی عدب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جانکار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سمات کریں بس میرا سوال یہ ہے امام سے مولا ولید کا سوال جو ہے وہ آپ سے ذاتی تھا یعنی آپ کی ذات سے متعلق تھا کہ حسین بیعت کرو یا سر دو تو آپ کو جواب بھی ذاتی دینا چاہیے تھا سمجھے باتا جواب ذاتی دینا چاہیے تھا کہ میں تیری بیعت نہیں کر سکتا یہی تو ہے جواب اس کا لیکن آپ نے کیا کہا کہ مجھ جیسا نہیں توجہ ہوئی آپ کی جواب ذاتی ہے سوال ذاتی ہے تو جواب ذاتی ہی ہونا چاہیے امام نے کہا نہیں مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا مجھ جیسا یعنی میرے عزیزوں لفظوں کو بدل کے یوں کہوں کہ امام نے ایک ذاتی سوال کو ذات سے نکال کر صفات کی منزلوں میں لاکے کھڑا کر دیا توجہ ہے آپ ادرات کی ایک ذاتی سوال کو ذات سے نکال کر صفات کی منزلوں میں لاکے کھڑا کر دیا اور امام نے کیا کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا دیکھئے سارا ساری تبلیغ اور ساری کائنات اسی میں سمٹی ہوئی ہے جو امام کا فقرہ ہے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا دیکھئے راستے دو ہی اعتبار کے ہوتے ہیں ہم نے جب منطق پڑھی تھی نا بچپن میں تو منطق میں ہمیں دو راستے بتائے گئے ایک راستے کا نام ہے اراتو طریق اس کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانا اور ایک راستہ ہے ایسال الالمطلوب یعنی منزل تک لے جا کے پہنچانا تو دو ہی راستے ہیں توجہ فرما رہے ہیں دو راستے ہیں ایک راستہ دکھانا میں بجنور جب پہنچا رات کے اندھیرے میں تو بڑی مشکل سے ایک صاحب ملے میں نے کہا کہ حضور جوگی رامپورے کو کون سا راستہ جائے گا تو پہلے صاحب ملے انہوں نے اشارے سے بتا دیا کہ یہاں سے بلکل سیدھے جائیے وہاں سے داہلے کٹ آئے گا آپ جوگی رامپورے پہنچ جائیے گا توجہ ہے مجھے راستہ سمجھ میں نہیں آیا تو ایک صاحب مجھے اور ملے میں نے کہا کہ حضور ایسا ایسا مسئلہ ہے مجھے دن کی پہلی مجلس خطاب کرنی ہے آپ مجھے جوگی رامپورے کا راستہ بتائیں تو کہلنا کہ قبلہ آپ کے لئے بہتر یہ ہے کہ میں خود ہی وہاں جا رہا ہوں لہٰذا آپ کو لے کے چلتا ہوں نہیں سمات کر رہے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں میں خود ہی وہاں جا رہا ہوں لہٰذا سمراہ آپ کو لے کے چلتا ہوں تو پہلی منزل کا نام تھا ایرات التریر یعنی راستہ دکھانا اور دوسری منزل ہے ایسا الین المطلوب یعنی منزل تک لے جا کے پہنچانا توجہ کر رہے ہیں میرے جیزوں احساس ہونا چاہیے کہ دن کا آغاز ہو چکا ہے مجلس کا آغاز ہو رہا ہے راستے دو ہیں ایرات التریق اور ایسا الین المطلوب اب سب مل کے بتائیں کہ اسلام کا راستہ کونسا ہے بھئی اللہ کا راستہ کونسا ہے تو سب یہی کہیں گے کہ اللہ کا راستہ ہے راہ مستقیم یعنی سیدھا راستہ سچا راستہ اور یہ سب جانتے ہیں کہ سیدھے راستے سے کسی کے بھٹکنے کا امکان نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ راستہ سیدھا ہے تو سیدھے راستے پہ کون بھٹکے گا توجہ ہے بھئی سیدھے راستے سے تو وہی بھٹکے گا کہ جو کٹ مار کے آنے کی کوشش کر رہا ہو نہیں توجہت ہو رہی آپ کی سیدھے راستے سے بھٹکے گا بھئی چونکہ اگر منزل کا پتہ سب کو پتا ہے کہ یہ راستہ کہا جائے گا تو پھر راستے سے کون بھٹکے گا اس کا مطلب ہے کہ جو سیدھا چلنے والے ہیں وہ راستے سے نہیں بھٹکتے نہیں توجہ ہو رہی آپ کی جو سیدھا چلنے والے ہیں وہ راستے سے نہیں بھٹکتے میرے عزیزوں اور دیکھئے راستے دو تھے نا اللہ نے کہا کہ میں نے دولوں راستوں کا احتمام کیا ہے تبلیزی مجالی سے میں نے دولوں راستوں کا احتمام کیا ہے میں نے راستہ دکھایا بھی ہے اور منزل تک پہنچایا بھی ہے دولوں راستوں کا احتمام ہے راستہ دکھانے والے بھی ہیں منزل تک لے جا کے پہنچانے والے بھی ہیں خدرت نے کہا ہم انسانیت کو بھٹکنے نہیں دیں گے ہم نے دولوں احتمام کیا ہے اب اس احتمام کے بعد کسی کے لیے حرف شکایت نہیں رہ جاتا کہ اب وہ گزارش کرتا کہ پروردگار ہمیں سیدھا راستہ نہیں ملا ہمیں سچا راستہ نہیں ملا اللہ نے کہا دونوں احتمام ہیں ہمارے پاس ہم راستہ دکھائیں گے بھی اور منزل تک پہنچائیں گے بھی بھئی راستہ دکھانے کے لیے قرآن کو رکھا ہے منزل تک پہنچانے کے لیے اہلِ بہت ہے جزاکللہ سمات کیا آپ نے تو اب راستے دو ہی اعتبار کے ہیں اور آپ جہاں سے راستوں کا آغاز ہوا ہے وہاں پہنچئے تو آپ کو لطف آئے گا امام نے کیا کہا مج جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا جملہ یاد رکھیے گا پورے دن بھی اگر یہ بات پڑھی جائے تو شاید اس کا حق ادا نہ ہو امام نے کیا کہا مج جیسا یعنی امام کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ امام جیسے کون افراد ہے مج جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا توجہ ہے میرے عزیزوں ساری باتوں کو چھوڑتا ہوا منظر تک آنا چاہتا ہوں بس یہ سمجھ لیجئے کہ بعض افراد کچھ بتاسب ایسے ہیں جو یہ جملہ کہتے ہیں کہ امام کا جو مدینے سے کربلا کی طرف سفر تھا وہ حکومت کو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ اقتدار کو حاصل کرنا چاہتے تھے حالانکہ یہ ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع یہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ امام کا مقصد کیا تھا اور میرے عزیزوں آج تو لوگوں نے نہ جانے مقصد امام حسین کو اپنے اعتبار سے بنانا شروع کر دیا اپنے اعتبار سے بتانے لگے کہ امام کا مقصد کیا ہے شاید اس جملے کی گرواہت محسوس کریں بھئی امام کا مقصد تو ہم اپنے اعتبار سے تب بتائیں جب امام نے خود نہ بتایا ہو نہیں سمات کیا آپ نے میں کیا کہا رہا ہوں بھئی ہم تو امام کا مقصد تب بتائیں گے نا جب امام میں خود نہ بتایا ہو امام حسین نے کیا کہا ارید وانامرہ بالمعروف وانہا للمنکر میرا مقصد جو ہے وہ جانے کا کیا ہے کربلا میں عمر بالمعروف کو رائج کرنا چاہتا ہو نحیل المنکر کو رائج کرنا چاہتا ہو میرا مقصد کیا ہے میرے مقصد میں دو اہم باتیں یہ شامل ہیں عمر بالمعروف اور نہیں علی المنکر یعنی نیکیوں کا راستہ دکھانا اور برائی سے محفوظ رکھنا توجہ ہے امام نے خاص طور پر دو راستوں کے طرف اشارہ کیا لوگوں نے الزام لگایا کہ حسین ابن علی حکومت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں میں اس پورے مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا امام کا مقصد حکومت کو حاصل کرنا تھا بولیے نا کیا امام کا مقصد حکومت کو حاصل کرنا تھا نہیں میرے عدیزوں امام حکومت کو کیوں حاصل کرنا چاہتے بھئی حکومتیں جو سمٹتی ہیں وہ تین چیزوں پر سمٹتی ہیں حکومتیں جو خلاصہ ہوتی ہیں وہ تین چیزوں پر آخری فرط توجہ چاہ رہا ہوں تمہید کر رہا ہوں کون کون سی چیز پہلی چیز کا نام ہے روٹی دوسری چیز کا نام ہے کپڑا اور تیسری چیز کا نام ہے مکان حکومتیں تین چیزوں پر سمٹتی ہیں روٹی کپڑا اور مکان یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی میں جو بھی کمانا چاہتے ہیں وہ اس لیے کماتے ہیں تاکہ اچھا لباس پہلو اچھا کھانا کھالو اچھے سے مکان میں زندگی بسر کرلو آپ اس لیے تو کماتے ہیں میرے عزیزوں لوگوں نے الزام یہ لگایا کہ حسین ابن علی حکومت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اقتدار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں امام نے اپنا مقصد بتایا کہ میں کربلا کیوں جا رہا ہوں میں عمر بالمعروف کو رائش کرنا چاہتا ہوں نہیں یعنی المنکر کو رائش کرنا چاہتا ہوں تم نے کہا کہ حسین حکومت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں آخری پر تک توجہ حکومتیں تین چیزوں پر سمٹی ہیں روٹی کپڑا اور مکان کے اوپر میرے عزیزوں توجہ امام کو روٹیوں کی فکر ہوگی امام بھلا روٹیوں کی خواہش کرتے بھائی جس کے ماں کے ہاتھوں کی پکائی ہوئی روٹیاں عرش عاظم کی زیند بنتی ہے میں توجہ کر رہے ہیں آپ زندہ آباد اسے روٹیوں کی کیا فکر ہوگی جس کے ماں کے ہاتھوں کی پکائی ہوئی روٹیاں میں جو ادھر ادھر تہل لیں ان سے گزارش ہے میرے عزیزوں مجلس کا آغاز ہو چکا ہے جس کے ماں کے ہاتھوں کی پکائی ہوئی روٹیاں عرش عاظم کی زیند بنتی ہیں اسے روٹیوں کی فکر ہے اسے روٹیوں کی فکر ہے میرے عدیزوں ٹہلنے والوں کو احساس ہونا چاہیے آپ کی آواز پہنچنی چاہیے وہاں تک اسے روٹیوں کی فکر نہیں ہے توجہ ہے روٹیوں کا ذکر آپ نے سمات کر لیا بھئی امام کو بھلا لباس کی فکر ہے جزاک اللہ کیا امام کو لباس کی فکر ہے آخری فرطہ کبچو چاہ رہا ہو جس کا لباس رضوان لے کے آتا ہو رضاک اللہ اسے لباس کی کیا فکر ہوگی اسے لباس کی فکر نہیں ہے اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ جو لباس لے کے آیا تھا توجہ ہے اس کا عہدہ کیا تھا وہ رضوان تھا جنت کی امت کا اور اس نے اپنے آپ کو کہا کیا یہاں آکے انا خیات الحسنین نتیجہ بس آپ کے حوالے کر رہا ہوں میں حسنین کا درزی ہوں میں نے کہا رضوان تُو اپنے عہدے کے ساتھ آ جو تجھے عہدہ ہے تیرے پاس اس عہدے کو بتانا بھئی اگر کوئی صبح صویرے آپ کے دروازے پہ آ جائے اور دروازہ کھٹ کھٹا دے آپ پوچھیں کہ کون ہو اور وہ کہیں کہ درزی ہوں تو لہجہ کیا ہوگا یہی تو کہیں کہ کپڑے یہاں رکھ دو کیا کوئی پذیرائی بھی کریں گے اس کی نہیں بھائی درزیوں کو کیا احترام ہوتا توجہ ہے کہ نہیں لیکن اگر کوئی صبح صویرے آ کے دروازہ کھٹ کھٹا دے اور آپ پوچھیں کہ کون ہو اور وہ کہیں کہ پرسیڈنٹ کا پیئے ہوں نہیں توجہ ہو رہی آپ کی پرسیڈنٹ کا پیئے ہوں تو لہجہ کیا ہوگا انداز بدلے گا کہ نہیں بدلے گا بھئی عہدوں سے لہجہ بدلتا ہے عہدوں سے لہجہ بدلتا ہے میں نے کہا رضوان تُو اپنے عہدے کے ساتھ کیوں نہیں آیا تُو اگر اپنا عہدہ بتاتا تو کل تاریخ میں لکھا جاتا کہ در اہلِ بیت میں ملائے کہاتے تھے کل تاریخ میں لکھا جاتا اس نے کہا میں کیا کرتا میں اپنے عہدے کے ساتھ آنا چاہتا تھا لیکن میں کیا کرو چونکہ سیدہ کی زبان پر لفظِ درزی آیا تھا سمات کر رہا ہے جزاک اللہ اب لفظہ فرمایا میں اپنے عہدے کے ساتھ کیسے آتا چونکہ اس سچی زبان پر لفظِ درزی آیا تھا کہ کون آئے گا بھئی تمہارے کپڑے درزی لے کے آئے گا تو آپ نے دونوں چیزیں سمات کر لیں جو آخری فرطک مجمع ہے میں اس میں بھی خاص توجہ چاہ رہا ہوں دو چیزیں آپ نے سمات کر لی روٹیوں کا ذکر سن لیا لباس کا ذکر سن لیا اب تیسری چیز کیا تھی توجہ ہے تیسری چیز کیا تھی امام نے کیا کہا بھئی تین باتیں تھی نا لوگوں نے الزام لگایا حکومتیں سمٹتی ہیں تین چیزوں کے اوپر روٹی کپڑا اور مکان کے اوپر بھائیے ہم جیسے گناہگار ہیں جسے مکان کے فکر ہے انہیں مکان کے فکر ہیں سمات کر رہے ہیں انہیں مکان کے فکر ہیں بھائی جس کا مکان خود ہی جنت ہو جزاک اللہ سمات کیا اسے مکان کی کیا فکر ہوگی جس کا مکان خود ہی جنت ہو اسے مکان کے فکر نہیں ہے یہ تو ہم ہیں جو کہیں گے کہ امام تھوڑی سی مکان میں اگر جگہ مل جاتی تو نجات ہو جاتی توجہ ہے یہ انہیں مکان کے فکر نہیں ہے ہمیں مکان کے فکر ہے توجہ فرما رہے ہیں سلسل وار گفتگوئے ہیں اگر آپ نے سمات کر لیا جیسے میں سنالا چاہتا ہوں تو حکومتیں تین چیزوں پر سمٹیں روٹی کپڑا اور مکان کے اوپر امام کو بھلا ان چیزوں کے فکر ہے امام کیا فکر کرتے توجہ جاگتے رہیے گا امام کو فکر نہیں ان چیزوں کے اوپر اچھا دیکھئے بعض چیزیں ایسی ہیں جو ویراستن ملتی ہیں یعنی ویراست میں آتی ہیں توجہ ہے میں اگر کسی ایریے کا پردھان ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں میرا بیٹا ہی پردھان ہو کیوں غلط کہہ رہا ہوں توجہ ہے کہ نہیں میں اگر یہ سمجھنے اگر پرائمری سکول کا ہیڈ ماسٹر بھی ہو نا تو میں چاہتا ہوں میرے گھر سے یہ ہوتا جائے نہ توجہ فرما رہے ہیں یعنی ویراست میں کچھ چیزیں ملتی ہیں لوگوں نے انزام لگایا کہ حسین ابنی علی حکومت کے لیے کربلا جا رہے ہیں توجہ ہے بھئی تم ان کے گھرانے میں بھی دیکھ لو کیا ان کے یہاں ویراست کی کبھی خواہش رہی اس بات کی بھئی امام تو حکومت کی خواہش تب کرتے تب کرتے جب حسین کے بابا علی نے کبھی دنیا کی خواہش کی ہوتی میں کیا کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں آپ نے نماز دیا میرا دل بڑھ گیا آپ نے سمات کیا امام تو دنیا کی خواہش تب کرتے جب حسین کے بابا علی نے کبھی دنیا کی خواہش کی ہوتی امام نے دنیا کی خواہش نہیں کی توجہ ہے پہ نحج البلاغہ اٹھا کے پڑھو نہ جب دنیا کی مضمت کی بات آئی تو مولا کائنات نے کیا کہا یا دنیا غری غیری اے دنیا جا غیرِ علی کو تلاش کر غیرِ علی کو دھوکہ دے علی تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا سماعت کی آپ نے یہ نحج البلاغہ کے اندر لکھا ہوا اور دنیا کی مضمت مولا نے یہاں ختم نہیں کی امام نے پھر رشاد فرمایا کیا کہا امام نے انمت دنیا کمسلل حیع لوگوں دنیا کی مثال صاحب کی طریقے سے ہے لیون مصطحہ صاحب کا ظاہر کتنا وہ نازک ہوتا ہے کتنا جازبِ نظر ہوتا ہے توجہ ہے لیکن اس ظاہر کو ہر آدمی کی خبر نہیں ہے ہر آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ صاحب کا ظاہر کیا ہے باطن کیا ہے سماعت کر رہے ہیں آپ اس کا ظاہر کیا ہے باطن کیا ہے میں یہ چھوٹے سے بچے کے سامنے آپ صاحب کو لاکے رکھیں وہ تو یہی سمجھے گا شاید مجھے سلام کر رہا ہے شاید میری خیریت پوچھنے کے لیے آیا لیکن ایک باہوش آدمی اس کے سامنے صاحب کو لاکے رکھیں وہ کبھی چھوئے گا نہیں چھوئے گا اسے پتہ ہے کہ صاحب میں ظہر ہوتا ہے کیا سماعت کر رہے ہیں آپ یہاں امام باڑے کے باہر اس ہال کے باہر ایک آلہ قصر کا صاحب رکھئے اور انعام رکھ لیجئے کسی سے کہہ دیجئے کہ بھائی اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دو نہیں پھیر سکتا کیوں اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ صاحب میں ظہر ہوتا ہے امام نے کیا کہا اگر تم باہوش ہو اقل مند ہو تمہیں پتہ ہے کہ صاحب میں ظہر ہوتا ہے تو صاحب کی مثال دنیا سے ہے تم دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کروگے کیا سن رہے ہیں آپ تمہیں پتہ ہے کہ صاحب میں ظہر ہوتا ہے تم دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کروگے اچھا امام نے کیا یہاں تمام کر دی گفتگو کہا نہیں قد تل لقتوں کے سلاسہ جب دنیا کی بات آئی تو امام نے کہا میں نے دنیا کو تین مرتبہ طلاق دے دیا کیا تین مرتبہ طلاق یہ ماشاءاللہ علماء کرام بیٹھے ہوئے یہ جانتے ہیں اگر کوئی کسی کو تین طلاق دے دینا تو اسے استلاح میں طلاق بائن کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق دینے والا پھر رجوع نہیں کر سکتا کیا سن رہے ہیں آپ رجوع نہیں کر سکتا امام نے کیا کہا قد تل لقتوں کے سلاسہ میں نے دنیا کو تین مرتبہ طلاق دے دیا یہ ایسا طلاق ہے کہ پھر رجوع کی گنجائش نہیں بچتی بھئی تم شریعت جانتے ہو کہ طلاق کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں بچتی تین طلاق کے بعد تو کیا شریعتوں کا خالد حسین نہیں جانتا تھا جس دنیا کو میرے بابا طلاق دے چکے ہیں میں اسے اپنا ہوں کیوں جزاک اللہ آپ سمات کر رہے ہیں جس دنیا کو ہمارے یہاں حکومتوں کی کیاب ساتھ ہے حکومتیں ہمارے یہاں ٹھوکروں میں رہا کرتی ہیں ہم حکومتوں پہ میں حکومتیں ٹھوکروں میں رہا کرتی ہیں امام کے اس جملے کی اگر وضاحت کو سمجھنا ہے توجہ چاہ رہا ہوں اگر سمجھنا ہے تو امام کا شبعاشور کا خدبہ اٹھا کے پڑھو صاحبانِ بصیرت سے خاص توجہ شبعاشور کا خدبہ امام کا امامِ حسین نے کیا ارشاد فرمایا امام کہتے ہیں اکرم تنا بن نبوہ میں خدا کی حمد کر رہا ہوں اس کی تعریف کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے نبوت کے ذریعے سے عزت بخشی دیکھیں صاحبانِ بصیرت سے خاص توجہ نبوت کے ذریعے سے عزت بخشی نبوت کے ذریعے سے میرا میار بلند کیا امام عزت کا سبب کیا بتا رہے ہیں نبوت کو ہمارے یہاں عزت کا سبب کیا ہے پیسہ توجہ فرما رہے ہیں ہمارے یہاں عزت کا سبب کیا ہے پیسہ امام عزت کا سبب کیا بتا رہے ہیں نبوت کو میں خدا کی تعریف کر رہا ہوں کہ اس نے نبوت کے ذریعے سے عزت بخشی یعنی امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب تک سبب باقی رہتا ہے عزت رہتی ہے سبب ختم ہو جائے تو عزت ختم ہو جاتی ہے کیا سن رہے ہیں آپ سبب ختم ہو جائے تو عزت ختم ہو جاتی ہے یعنی امام میں دیکھئے میں اگر سرکاری نوکر ہوں یا سرکاری سرمس میں ہوں تو جب تک وہ اہدہ باقی ہے میرے عزت ہے کیوں اس لیے کہ سبب کی وجہ سے عزت اس کا مطلب ہے کہ اہدے کی وجہ سے عزت باقی ہے توجہ فرما رہے ہیں لیکن ذرا سا اس کا زوال بھی سن لیجئے میں سرکاری نوکر تھا اور مجھے گورنمنٹ کی طرف سے گاڑی ملی ہوئی تھی میں جب ٹریفک پہ چلتا تھا تو میرے لئے ٹریفک ہٹایا جاتا تھا آج میں اہدے سے معذول ہو گیا پتا چلا خودی ٹریفک میں فسا پڑا ہو اس ہم آت کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب تک سبب رہتا ہے عزت رہتی ہے سبب ختم ہو جائے عزت ختم ہو جاتی ہے امام نے کہا کہ میرے لئے سبب عزت کیا ہے نبوت ہے میرے لئے سبب عزت نبوت ہے جب تک نبوت رہے گی نہیں سماعت ہوا نہیں میرے عدیتوں جیسے میں پہنچانا چاہتا ہوں جملہ نہیں پہنچا امام نے کہا میرے لئے سبب عزت کیا ہے نبوت ہے یعنی امام بتانا چاہتے جب تک نبوت رہے گی حسین زندہ رہے گا توجہ جب تک نبوت ہے حسین زندہ ہے آخری فرط توجہ جب تک نبوت کا قیام ہے بھئی آپ ازان دیتے ہیں نا ازان میں کیا کہتے ہیں اشد ونہ محمد الرسول اللہ ترجمہ کیا کرتے ہیں محمد اللہ کے رسول تھے یا ہے کہا سو رہے ہیں میرے عزیزوں محمد اللہ کے رسول تھے نہیں محمد اللہ کے رسول ہے امام نے عزت کا سبب بتایا نبوت کو کہا جب تک نبوت ہے یعنی امام بتانا چاہتے ہیں جب تک ازانوں میں محمد کا نام باقی ہے حسین زندہ ہے جزاکر اللہ کے رسول کہا جب تک نبوت باقی ہے تب تک حسین زندہ ہے آپ اس جبلے کی وضاحت کو سمات فرماتے رہیے گا جو میں نے آپ کی خدمت میں کہا ہے جو ولید کا جواب دیا جا رہا ہے امام نے کہا جب تک نبوت باقی ہے تب تک حسین زندہ ہے کیا خدبہ آشور یہاں ختم ہو گیا کہا نہیں خدبہ ختم نہیں ہوا ابھی سب جاک کے سنیے گا خدبہ ختم نہیں ہوا امام نے پھر جملہ ارشاد فرمایا شبِ آشور کا خدبہ ہے امام کہہ رہے ہیں اللم تن القرآن میں خدا کی تعریف کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے قرآن پڑھایا نہیں توجہ ہوئی اس نے مجھے قرآن پڑھایا دیکھئے جیسا پڑھانے والا ہوتا ہے ویسا ہی پڑھنے والا ہوتا ماشاءاللہ جیسا پڑھانے والا ویسا ہی پڑھنے والا بھئی آپ کے بچے نے ہائی سکول پاس کر لیا آپ نے مولی صاحب کے پاس آئے کہنے لگے حضور کوئی اچھا ٹیچر بتائیے میں نے کہا کیوں بھئی کہنے لگے وہ ہمارے بچے نے ہائی سکول پاس کر لیا ہے تو لہذا اس کا ایڈمیشن کرانا کوئی اچھا ٹیچر بتائیے تاکہ اس کے حوالے کر دیں وہ اچھی تعلیم دے سکے میں نے کہا کسی سے پڑھوا لیجئے یہ اچھے ٹیچر کی کیا ضرورت ہے کہنے لگے حضور آپ کو معلوم نہیں ہے جتنا اچھا پڑھانے والا ہوگا اتنا ہی اچھا پڑھنے والا ہوگا امام کیا کہہ رہے ہیں اللہم تنال قرآن میں خدا کی تعریف کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے قرآن پڑھایا کس نے اس نے مجھے قرآن پڑھایا امام کیا کہہ رہے ہیں اللہ کی تعریف کہ اس نے مجھے قرآن سکھایا میرے عزیزوں جیسا سکھانے والا ویسا ہی سیکھنے والا جیسا پڑھانے والا ویسا ہی پڑھنے والا امام نے میرے عزیزوں اس بات کا اعلان کر دیا کہ اللہ نے جیسا قرآن پڑھایا تھا میں نے ویسا ہی پڑھا ہے یعنی میرے عزیزوں اللہ نے حسین کو ایسا قرآن پڑھا دیا کہ سر لو کے نیزہ پہے پھر بھی دلابت کر رہا ہے جزاک اللہ ایسا قرآن پڑھا دیا سرنو کے نیزہ پہ ہے پھر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کیسا قرآن سکھا دیا کیا گفتگو یہاں ختم ہو گئی کہا نہیں میرے عزیزوں شبِ آشور کا خدمہ ہے آپ کی پسیرت کے لئے کافی ہے امام نے کیا کہا میں خدا کی تعریف کر رہا ہوں اس نے مجھے قرآن پڑھایا میں خدا کی تعریف کر رہا ہوں اس نے میرے خاندان میں نبوت رکھی میں اس لئے سرفراز ہوں توجہ کر رہا ہے نا دیکھئے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرو جیسا پڑھانے والا ہوگا ویسا ہی پڑھنے والا ہوگا توجہ ہم نے کیا دیکھا کہ قرآن کی کیفیت یہ ہے کہ بعض ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جن پہ قرآن رحمتیں بھیجتا بعض ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جو پڑھتو رہے ہیں قرآن لیکن لانت بھی قرآن کی ہو رہی ہے توجہ لیکن لانت بھی قرآن کی ہو رہی ہے آئیے قرآن پڑھیں کیا لکھا ہوا ارشاد ہوا اللہ کا کہ ہم نے جو کچھ بھی قرآن سے نازل کیا وَنُنَدْزِلُ مِنَا الْقُرَانِ مَا هُوَا شِفَاؤُنْ وَرَحْمَا جو بھی قرآن سے نازل کیا وہ شفا ہے اور رحمت ہے اگر مومن قرآن پڑھے گا تو فائدے میں ہے ظالم قرآن پڑھے گا تو نقصان میں ہے نہیں توجہ ہوئی مومن پڑھے تو فائدہ ظالم پڑھے تو نقصان توجہ فرما رہے ہیں بھئی اگر قرآن ایک ہے تو جیسا مومن کو فائدہ ویسے ظالم کو فائدہ پہنچنا چاہیے لیکن نہیں اللہ نے کہا مومن پڑھے گا تو فائدہ ظالم پڑھے گا تو نقصان آج کے زمانے میں یہ مثال دیے بغیر نہیں جاؤں گا یہاں سے دیکھئے یہ اگر قرآن ایک ہے تو اثر دو کیسے ہے اگر قرآن ایک ہے تو اثر جدہ کیسے ہے مومن کو الگ فائدہ پہنچ رہا ظالم کو الگ نقصان پہنچ رہا یہ اثر دو کیسے ہو گیا بھئی یہ بتاؤ جب بارش کا پانی ہوتا ہے جس کی سب تمنہ کر رہے ہیں اس موسم میں جب بارش کا پانی ہوتا ہے تو سب کے لئے برستا ہے برابر سے جیسا مومن کے گھر میں جائے گا ویسے ظالم کے گھر میں جائے گا نہیں سبات کر رہے ہیں لیکن بارش کا پانی تو سب کے لئے برابر ہے لیکن جب آبِ نیسا برستا ہے تو کیا ہوتا ہے سب صاحبانِ مودت بیٹھیں آبِ نیسا برستا ہے تو کیا ہوتا ہے کہا حضور اگر یہ پانی ساب کے موں میں جائے تو زہر بنا دیتا ہے سیپ کے موں میں جائے تو گوھر بنا دیتا ہے بس بات اتنی سی ہے کہ اثر دو ہے آبِ نیسا کو آپ نے سواد فرمایا اثر دو ہو گیا میرے عزیزوں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جو اثر قرآن کا ہے وہی اثر اہلِ بیعت کا ہے بہت توجہو میرے عزیزوں جو اثر قرآن کا وہی اہلِ بیعت اتھار کا قرآن کا اثر کیا کہا اگر مومن پڑھے تو فائدہ ظالم پڑھے تو لقصان پھر قرآن کا اگر یہ اثر ہے تو اہلِ بیعت کا کیا اثر ہے نہیں سمات کر رہے ہیں میں پھر دو رہا ہوں گا قرآن کا اثر یہ مومن پڑھے تو فائدہ ظالم پڑھے تو لقصان حضور اہلِ بیعت مثل قرآن ہے تو اگر قرآن کا یہ اثر ہے تو اہلِ بیعت کا کیا اثر ہے کہا سنو قرآن کا اثر یہ مومن پڑھے تو فائدہ ظالم پڑھے تو لقصان اہلِ بیعت کا یہ اثر ہے کہ اگر خونِ حسین خواب پر گر جائے تو خوابِ شفا میں کیا کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ سب کی آواز آنے چاہیے کہہ لگے خون حسین کا اثر یہ ہے اگر یہ خون حسین خاک پا گر جائے تو خاک شفا یہی خون حسین ابن زیاد کے پیروں پا گر جائے تو نہ سور سماعت کر رہے ہیں میرے عزیزوں کیوں اس لیے کہ جو اثر قرآن کا رکھا ہے وہی اثر اہلِ بیتِ اتھار کا رکھا ہے بس میرے عزیزوں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں اثر قرآن کا جو ہے وہی اہلِ بیت کا اثر ہے قرآن کا اثر آپ نے سواد فرمایا مومن پڑھے تو فائدہ ظالم پڑھے تو نقصان اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں قرآن میں ہر آیت میں برکت ہے لیکن برکت اسی کے لیے ہے جو برکت کو سمجھ سکے زر پڑا ہونا چاہیے زر پڑا ہونا چاہیے برطن بڑا ہونا چاہیے تب ہی جا کے وہ فیضیاب ہوگا تب ہی جا کے برکتیں نازل ہوں گی آخری لمحات تک آ گیا گفتگو بلکل سمیٹ رہا ہوں توجہ ہے قرآن کی برکت کیا ہے اگر مومن پڑھ رہا ہے تو گھر نورانی ہو رہا ہے صرف گھر نورانی نہیں ہو رہا بلکہ وہ علاقہ نورانی ہو رہا ہے جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے یہ قرآن کی برکت ہے توجہ ہے اہلِ بیت کی برکت کیا ہے دیکھئے برکت کا صاف سترہ ترجمہ یہ ہے کہ زیادہ ہو یہی تو ہے بھئی برکت برکت کا مطلب یہ کام آدمی سمجھنا چاہے اگر برکت کو تو کیا سمجھے گا کہا حضور برکت ہم تب ہی سمجھیں گے جہاں اضافہ ہو توجہ برکت وہیں ہوگی جہاں اضافہ ہو آئیے قرآن سے یہ بھی ثابت کریں ارشاد ہوا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ آِيَةٌ فِي فِيَتَيْنِ التَقَتَا دو گروہ آپس میں لڑے آخری جملہ دو گروہ آپس میں لڑے ایک اللہ والا گروہ تھا اور ایک کافروں کا گروہ تھا اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے والے گروہ میں برکت ہے کیا سن رہے ہیں آپ میرے والے گروہ میں برکت ہے برکت کیا ہے یہ بھی قرآن ہے جو آپ کی خطبت میں پڑھ رہا ہوں کہا میرے گروہ میں برکت یہ ہے کہ یہ ہے تو کم لیکن دکھ رہے ہیں زیادہ ماشاءاللہ یہ ہے تو کم لیکن دکھائی دے رہے ہیں زیادہ تو برکت کا ترجمہ قرآن نے بتایا نا ہوتے کم ہیں دکھتے زیادہ ہیں ماشاءاللہ لیکن یہ پہلی مجلس ہے مجھ سے جتنی محنت کروا رہے ہیں محسوس سمیت اس کا واپس سنوں گا آپ سے اس جملے میں توجہ کر رہے ہیں کیا کہا برکت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہوتا کم ہے دکھتا زیادہ ہے اللہ نے کہا کہا میرے گروہ کی نشانی یہ ہے جو میرا قبیلہ میرا گروہ ہے نا یہ ہے تو بیچارے کم لیکن دکھائی دے رہے ہیں زیادہ آپ نے قرآن کی آیت میں سنی یارونہم بسلیہم رائیل این یعنی الہی لشکر کا قبال یہ ہے کہ وہ ہوتے کم ہے دکھتے زیادہ ہے ہوتے کم ہے دکھائی زیادہ دیتے ہیں بھئی یہ اللہ والوں کو کہاں ڈھونڈے الہی لشکر کو کہاں تلاش کرے کہا وحی پہ تلاش کرو جہاں زیادہ ہے جہاں برکتیں ہوں گی وہی الہی لشکر ہوگا کیوں بھئی جہاں برکتیں ہوں گی وہی الہی لشکر ہوگا توجہ ہے آپ کیا بدر بھول گئے مسلمان کتنے تھے اللہ والے کہا تین سو تیرہ کافروں کا اتنا بڑا لشکر یہ مسلمان تین سو تیرہ اللہ کہہ رہا ہے گھبرانا مت درنا مت اس لیے کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم ہو تو کم لیکن دشمنوں کو زیادہ دکھائی دے رہے ہو کیا کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں تم ہو تو کم لیکن دشمنوں کو زیادہ دکھائی دے رہے ہو دشمنوں کو زیادہ لگ رہے ہو سمجھ میں آیا الہی لشکر کا کمال یہ ہے وہ ہوتے کم ہے دکھتے زیادہ ہیں میرے عزیزوں دن بھر بھی یہ جملہ پڑھا جاتا تو شاید خدای قسم اس کا حق ادالہ ہوتا الہی لشکر کا کمال یہ ہے وہ ہوتے کم ہے دکھتے زیادہ ہیں مسلمان تین سو تیرہ کافروں کا اتنا بڑا لشکر اللہ کہہ رہا ہے ڈرنا مت تم ہو کم لیکن دکھائی دے رہے ہو زیادہ دکھ رہے ہو زیادہ اے میرے مالک بدر میں تو سب نے سمجھ دیا لیکن یہاں کیسے جوگی پر ہم لوگ سمجھے یہ کیسے سمجھیں گے کہ بدر والے یا دکھ والے ہیں یہ الہی لشکر ہے کہہ دو ہی اعتبار ہیں دو ہی طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے بھئی ان میں سے یا تو تین سو تیرہ میں سے ہر ایک ایک سے زیادہ ہے بھئی یا تو تین سو تیرہ کا ہر ایک ایک سے زیادہ ہے یا کوئی ایک ایسا ہے جو ہر جگہ موجود ہے سمات کر لینا بھئی دو ہی اعتبار سے سمجھا جا سکتا ہے بھئی یا تو بدر میں یہ سمجھو کہ ان تین سو تیرہ میں ہر ایک ایک سے زیادہ یا پھر یہ مانو کوئی ایک تو ایسا ہے جو ہر جگہ موجود ہے نہیں سمات کی آپ نے بھئی بدر میں تین سو تیرہ تھے نا اے میرے خدا یہ تو بدر میں اللہ والے ہیں ہم اللہ والوں کو اور کہاں ڈھونے اور کہاں تلاش کریں کہلے گے اللہ والوں کو تلاش کرنا چاہتے ہو اگر اللہ والوں کو دیکھنا ہے تو حزباللہ کو دیکھو نہیں میرے عزیزوں اس سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی اگر اللہ والوں کو سمجھنا ہے تو حزباللہ کو دیکھو بھئی اللہ والے ہیں پوچھیں کس سے کہاں عزرائیل سے پوچھو یہ اللہ والے ہیں پوچھے کس سے کہا اسرائیل سے پوچھو یہ بتائیں گے کہ حضب اللہ اللہ والے ہیں یہ اللہ کا لشکر ہے کہنے لگے ہاں انہوں نے ہی تو کہا تھا کہ تیرہ دن کے اندر لبنان کو دھول چٹا دیں گے نوجوانوں خاص توجہ تیرہ دن کے اندر لبنان پہ قبضہ کر لیں گے صرف تیرہ دن کہا تھا بھئی میڈیا جیسے آج دکھا رہا ہے ویسے ہی اس مندر کو بھی دکھایا میڈیا نے کیا تیرہ دن کہنے لگے تیرہ دن میں بہات کہاں بندی بھئی اللہ والوں سے لڑنا تھا اسرائیل کو تیرہ دن میں بات نہیں بنے گی تین مہینہ لڑتے رہے تین مہینہ لڑے جب بغیر جیتے واپس آئے اور مو کی کھا کے واپس آئے تو میڈیا نے گھیر لیا کہنے لگے تم تو تیرہ دن کہہ رہے تھے یہاں تین مہینہ ہو گیا بغیر جیتے واپس چلے آئے بھئی ماجرہ کیا ہے تو میرے عدیزوں اسرائیل کے کمانڈر نے جملہ کہا کہا ہمیں خبر غلط ملی تھی کہ وہ ہے کام جزاک اللہ تھوڑا حوصلہ بلند کیجئے کہنے لگے کہنے لگے چونکہ اللہ والوں کا مزاجی الگ ہوتا ہے اللہ والوں کا مزاجی الگ ہوتا ہے اسرائیل نے تیرہ دن کہا تھا نا تیرہ دن کہا تھا اب سمجھ میں آیا کہ امریکہ کیوں نہیں آگے آ رہا ہے سمجھ میں آیا امریکہ کیوں نہیں آگے آ رہا ہے چونکہ اسرائیل بھگت چکا ہے اسرائیل دیکھ چکا ہے کہا تیرہ دن یہ اللہ والے ہیں انہیں پہچانو تیرہ دن کے اندر لبنان پہ قبضہ کر لیں گے میرے عزیزوں جب تین مہینہ ہو گیا اور بغیر جیتے موں کے کھا کے واپس آئے گے تو کمانڈر نے یہ کہا کہ ہمیں خبر غلط ملی تھی کہ وہ ہے کم وہ ہے کم نہیں میرے عزیزوں آخری جملہ ہے تقریر کا وہ ہے کم میرے عزیزوں میڈیا کا تو اپنا مزاج ہوتا ہے جیسے مجھ سے سوال کیا ویسے آپ سے بھی سوال کر لے گی تو یہ تو کمانڈر سے پوچھا تھا اب فوج کو گھیرا کہا بھئی اگر سردار آ ہی گیا تھا واپس تو تم کیوں چلے آئے نہیں سوات کر رہے تم کیوں چلے آئے تم نے تو تیرہ دن کہا تھا نا یہ تین مہینہ ہو گیا اب کیا کر رہے ہو بغیر جیتے واپس چلے آئے تمہارا مزاج تو بہت اوچا تھا ہم تیرہ دن میں زمی بوس کر دیں گے میرے عزیزوں اسرائیلی فوج کا جملہ سنے کہا ہم کیا کرتے ہم جدھر بھاگتے تھے پیچھے حضب اللہ تھی سنو زحمت تباہ ہو رہی ہے ہم جدھر بھاگتے تھے ادھر حضب اللہ تھی جدھر جاتے تھے ادھر نصر اللہ تھا بھائی مومنین کیا بدر بھول گئے بدر بھول گئے دشمن یہی تو کہہ رہا تھا جدھر بھاگو ادھر علی ہے کیا بدر بھول گئے دشمن یہی تو کہہ رہا تھا جدھر بھاگو ادھر علی ہے بس میرے عزیزوں سمیٹ دیا میں نے نا وقت دامن وقت پہ گنجائش ہے اور چونکہ پہلی مجلس تھی حق تو میرا زیادہ بنتا تھا کہ میں آپ کی خدمت کرتا لیکن میں اپنے سارے حق کو چھوڑتا ہوا اس لیے کہ مجمع کو سمیٹنا پہلی مجلس میں زیادہ دشوار ہوتا ہے بنیزبت دوسری مجلسوں کے لیکن دوسری جگہ خدمت ہے لہذا بالکل گفتگو کو سمیٹ دیا میں نے تو اللہ والوں کو تلاش کیا پہلے اللہ والے کہاں دکھائے بدر میں دوسرا جب ہم نے اللہ والوں کو ڈھونڈا تو ہمیں حضباللہ دکھائی دیا یہ تھے اللہ والے اب ہم اللہ والوں کو تلاش کر رہے تھے چونکہ اللہ والوں کی نشانی یہ ہے کہ یہ ہوتے کم ہیں توجہو میرے دیو یہ ہوتے کم ہیں دکھتے زیادہ ہیں دکھائی زیادہ دیتے ہیں اب اللہ والوں کو کہاں ڈھونڈے کہاں ادھر ادھر کیوں جا رہے ہو اللہ والوں کو دیکھنا ہے تو کربلا میں آؤ جبلہ سنو اللہ والوں کو دیکھنا ہے تو کربلا میں آؤ بھئی کتنے تھے کربلا میں بہتر یا زیادہ زیادہ ایک سو چار اس سے زیادہ تو نہیں تھے کربلا کوئی پچھلے سال تھوڑی ہوئی تھی کربلا کوئی چودہ سو سال سے زیادہ ہو گئے میرے عزیزو اب تب ختم ہو جانا چاہیے تھا اللہ نے کہا نہیں وعدہ میں نے کیا ہے میں اپنے لشکر کو باقی رکھوں گا سنی اجوبلا وعدہ میں نے کیا ہے میں اپنے لشکر کو باقی رکھوں گا کتنے تھے کربلا میں کتنے تھے بھئی بہتر میرے عزیزو چودہ سو سال سے زیادہ ہو گئے حسینی آج بھی باقی ہے حسینی آج بھی موجود ہے چودہ سو سال سے زیادہ ہو گئے ایک سوال کروں آپ سے بھئی یہ بتاؤ حج پہ ہر سال کتنے لوگ جاتے ہیں کتنے جاتے ہیں تیس لاکھ زیادہ زیادہ اس سے زیادہ تو نہیں جاتے نا تیس لاکھ جاتے اس سے زیادہ نہیں جاتے میں نے کہا حج پہ جانے والے ہر سال تیس لاکھ کربلا جانے والے کتنے ہیں تھوڑا اگر بعد دل کو چھو جائے تو میرے حق پہ دعا کرنا تھوڑا زبان کو کھولو کربلا جانے والے کتنے ہیں کہنا کہ پچھلے سال کی ریپورٹ یہ تھی کے چھے لاکھ سے زیادہ چھے کروڑ سے زیادہ کربلہ جانے والے چھے کروڑ میں سارے مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی یہ ساری دنیا کربلہ کیوں جا رہی ہے ساری برکتے والی چیزیں تو حج میں ہے ایسا بات کیا مجدس تمام ہو رہی ہے ساری برکتے والی چیزیں حج میں ہے یہ لوگ کربلہ کیوں جا رہے ہیں بھائی یرکنِ یمانی حج میں حجرِ اسبد حج میں ہے کعبہ حج میں ہے تخصیر حج میں ہے صحیح حج میں ہے عرفات حج میں ہے میں نے کربلہ والوں سے پوچھا بھائی تم کربلہ کیوں جا رہے ہو سب تو حج میں رکھا ہے کربلہ والوں نے جواب دیا کہا اس لیے جا رہے ہیں سب تو حج میں ہے شفاعت کرنے والے کربلہ میں ماشاء اللہ عمل اللہ نے فرمایا کیوں جا رہے ہو کربلہ کہنے لگے ہم کیا کرتے ساری برکتے والی چیزیں تو حج میں ہیں لیکن کربلہ ہی شریعہ جا رہے ہیں کہ شفاعت کرنے والے کربلہ میں سوئے ہیں روایت کا جملہ سنیے ادھر ادھر کی بات کرنے کے آدمی ہوں روایت سنیے حاجیوں پہ نظر رحمت کرنے سے پہلے اللہ کربلہ والوں پہ نظر رحمت کرتا ہے کہاں کربلہ والوں پہ نظر رحمت ہوتی ہے حاجیوں پہ نظر رحمت کرنے سے پہلے سماعت کر رہے ہیں کربلہ کوئی پچھلے سال نہیں ہوئی تھی چودہ سو سال سے زیادہ ہو گئے لیکن آج بھی میرے عزیزوں حسین اور حسین کا لشکر دلوں میں بسا ہوا ہے آج بھی دلوں میں بسا ہوا ہے اور میرے عزیزوں جب تک یہ دنیا باقی رہے گی حسین کو سلام کرنے والے باقی رہیں گے جب تک یہ دنیا باقی رہے گی میرے عزیزوں میں نے ختم کر دیا ختم کر دیا بالکل جب تک دنیا باقی رہے گی حسین کو سلام کرنے والے باقی رہیں گے کیوں کہا اس لیے کہ یہ عجیب شخصیت تھی امام کی کہ جو تہے خنجر بھی ذکر پروردگار کر رہا تھا میرے عزیزوں آپ احساس والی بات کہوں آپ سے یہ مجمع چار دن پانچ دن یہاں رہے گا اسی لیے کہ اسے حسین پر ہونا اسی لیے تو آیا ہے چونکہ اسے درگاہ کی زیارت کرنی حسین پر ہونا ہے کوئی اس کا تیسرا مقصد نہیں ہے نہ یہ ذاکروں کو سننے آیا ہے نہ داد دینے کے لیے آیا ہے بس کیا ہے دل میں تمنہ یہی ہے کہ امام کے لیے دو آنسوں نکل جائے دل میں تمنہ یہی ہے میرے عزیزوں صبح کی پہلی مجلس ہے جسے خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں مولا آپ کو سلامت رکھیں آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آپ انصاف سے بتاؤ کربلا جاتے ہو جاتے ہونا جو نہیں گیا ہے پردگارِ عالم اسے کربلا کی زیارت وسیع فرما یہاں دعا ہو رہی ہے کربلا جاتے ہو کس کا کس کی امید لے کے جاتے ہو یہی تو کہنے جاتے ہو ساری دعائیں آپ میں بھول جاتا ہے لیکن ایک بات ضرور یاد رہتی ہے کون سی بات کہا کہ روزے سے لپٹیں گے اپنے دل کی باتیں کہیں گے روزے سے لپٹیں گے اپنے دل کی باتیں کہیں گے اپنا حال کہیں گے میری ماں بہنیں بھی جملے سماعت کر رہی ہیں یعنی میرے عزیزوں ہر انسان کے دل میں تمنہ ہوتی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے جب دنیا سے جائے تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی نماز جنازہ میں شرکت کریں زیادہ سے زیادہ لوگ تشریع جنازہ میں ہو توجہ کر رہے ہیں میرے عزیزوں مسائب کا وہ جملہ آپ کی خدمت پر رکھ رہا ہوں یعنی ہمارے دل میں تمنہ یہی ہوتی ہے ہمارے ماں باپ کا اگر دنیا سے ہمارے ماں باپ رقصت ہو جائیں تو کوئی ہمیں سینے سے لگانے والا ہو کوئی تسلی دینے والا ہو کوئی ہماری خیریت پوچھنے والا ہو اور ہمارے یہاں کا مزاج بھی یہی ہے ہندوستان کا مزاج بھی یہی ہے کوئی دنیا سے رقصت ہو جاتا ہے نا لوگ آکے اسے سینے سے لگاتے ہیں تمہارا باپ رقصت ہو گیا کوئی بات نہیں ہم ہے ہم تمہیں سینے سے لگا رہے ہیں میرے عزیزوں انصاف سے بتاؤ جب ہمارے لئے احترام یہ ہے تو کیا سید سجاد کے دل میں تمنہ نہ ہوگی نہیں آوازوں کو بلن کرو لِلہ پہلی مجلس ہے کیا سید سجاد کے دل میں تمنہ نہ ہوگی نہیں امام کے دل میں تمنہ تھی امام نے کیا کہا میرے عزیزوں کہا کہ کوفہ و شام کی منزلیں تھی کربلا کے بعد مجھے کوئی چینے سے لگا کے یہ کہنے والا نہیں تھا مجھے کوئی پرسہ دینے والا نہیں تھا یعنی آپ نے دیکھا امام کے دل میں تمنہ کہ مجھے کوئی پرسہ دینے والا مجھے پرسے کی لفظ کہیں جائے میں نے تمام کر دی گفتگو سو گوارو سو گوارو پہلا دن ہے آغاز ہو رہا ہے دو آسو ایسے بہا لینا جس پہ سیدہ خوش ہو جائے اور دعائیں دیکھے جائیں کہ یہ میرے لال پر رونے آئے ہیں یہ حسین کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں ہر چاہنے والے کے دل میں تمنہ ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ لوگ جنازے میں شرکت کریں لیکن پتائے میرے عزیزوں ہم نے کربلا والوں کا عجیب مزاج دیکھا کربلا سے پہلے بھی اہلِ بیت اتھار کو عجیب کیفیت میں دیکھا سنیں گے جملہ اس لیے ہمارے یہاں روایت ہے حکم ہے کہ میت کو ہلکے ہاتھوں سے غسل دیا جائے ہلکے ہاتھوں سے کفن پنایا جائے سمات کر رہے ہیں آپ میرے عزیزوں ہم نے کچھ حسینیوں کو حسین والوں کو ایسا بھی دیکھا میرے عزیزوں آپ کے ذہنوں میں روایت ہے میں بس دہرہ رہا ہوں تقرار کر رہا ہوں ہم نے کچھ ایسے بھی غسل دینے والوں کو دیکھا کہ وہ غسل دیتے دیتے چیخ مار کے رونے لگے اب جملہ آپ کے حوالے آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئیں خداین آوازوں پر احمد تعدل فرمائے ہم نے کچھ ایسے بھی غسل دینے والوں کو دیکھا جو غسل دیتے دیتے چیخ مار کے رونے لگے آپ کا ذہن پہنچ گیا جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں سنیں گے جملہ جب مولائے کائنات جناب زہرہ کو غسل دینے لگے تو میرے عزیزوں شب کے سناٹے میں علی غسل دے رہے ہیں غسل دیتے دیتے جب پہلوں پہ ہاتھ پہنچانا تو ایک مرتبہ میرے عزیزوں علی نے غسل کا پانی زمین پر گرا دیا سر کو دیوار سے ٹکرا دیا ایک چیخ بلند کی کہا اے فضاں ارے زہرہ بہت سابراں تھی خدا ان آوازوں کو قبول فرما اللہ رونے والوں کو سلامت رکھے میرے عزیزوں خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے آپ نے سمات کیا ایسے بھی غسل دینے والوں کو دیکھا جو غسل دیتے دیتے چیخ مار کے رونے لگے آپ نے مولائے کائنات کو دیکھ لیا میرے عزیزوں محرم قریب ہے ایک جملہ اور میرے عزیزوں اسی حوالے کا اسی نہج کا آپ کے حوالے کروں کیسے غسل دینے والوں کو دیکھا جناب زینب کہتی ہیں چھوٹی شہدادی جناب سکینہ کی شہدت میں کہا کہا اے بیٹا کیا کرتے کو جسم سے الگ کر کے غسل دیا جائے یا کرتے کے ساتھ دفنا دیا جائے سیدے سجاد نے ایک چیخ ولند کی کہا اے پھوپی اممہ اگر کرتہ الگ کر دیا تو برداش نہ کر سکوگی اللہ ان رونے والوں کو سلامت رکھے سلامت رہو میرے عزیزوں سال بھر مولا تمہیں حفظ و امان میں رکھے سلامت رہو آپ نے دیکھا پہلی منزل مولا کائنات کی دیکھی جب غسل دینے والا چیخ مار کے رویا یہ دوسری منزل تم نے سمات کرنی جب میرے عزیزوں جناب زینب و سید سجاد چیخ مار کے روئے اے سوگوارو رونے میں کوتہ ہی نہ کرنا آخری جملہ ہے مجلس تمام ہو گئی اللہ تمہیں سلامت رکھے جناب زہرہ کی نگاہیں تمہاری طرف رہیں ایک میہ دور تھی جب میرے عزیزوں امام محمد باقر سید سجاد کو غسل دے رہے تھے نا تو غسل دیتے دیتے امام نے کروٹ کیا کروٹ لٹھایا کہ پانی پشت تک پہنچا دے جملہ سواد کر رہے ہو میرے عزیزوں جیسے ہی سید سجاد نے پشت پہ میرے عزیزوں سید سجاد کے امام محمد باقر نے زنجیر کے نشان دیکھے نا ایک چیخ ماری کہ اے بابا ارے آپ کا گوشت آپ کی زنجیریں کھا گئی ہیں اللہ 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 علیہ وآلہ کو سلامت رکھے آپ کا گوشت آپ کی زنجیریں کھا گئی ہیں میرے عزیزوں ایک جملہ اور مجھے پڑھنے کی جادہ تو مولا تو میں سلامت رکھے تمہارے رونے کو قبول فرمائے بتائیں امام جعفر صادق کے گھر میں منصور دوانتی نے آگ لگوا دی مولا کا سارا گھر جو ہے وہ جلنے لگا سنیں گے جملہ جب امام کا گھر جلنے لگا تو ایک مرتبہ امام کا غلام آیا اور کہنے لگا مولا آپ کے گھر میں آگ لگی ہے مولا آپ کیوں نہیں بجھا رہے ہیں تاریخ کا جملہ ہے امام ایک گوشت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں لفظوں کا موتاج ہوں وہ لفظ ادا نہیں کر پاؤں گا لیکن بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں امام ایک ستے کی حالت میں گوشت میں بیٹھے ہوئے ہیں امام کا غلام بار بار آکے کہتا ہے مولا آپ آگ بجھا کیوں نہیں رہے ہیں مولا آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے مولا آپ آگ بجھائیے میرے عزیزوں امام نے کوئی جواب نہ دیا وہ دوبارہ آیا امام کے بچے اتنے پریشان ہیں کہ کبھی ایک خجرے سے دوسرے خجرے میں جاتے ہیں کبھی اُدھر سے اِدھر آتے ہیں امام کے بچے پریشان ہیں وہ غلام محبت کی عالم میں بار بار آتا ہے مولا آپ آگ بجھا کیوں نہیں رہے ہیں ایک مرتبہ امام کی آنکھیں کھولیں اپنے غلام سے کہا اے چاہنے والے تجھے پتا ہے یہ بتا جب میرے گھر میں آگ لگی تو میں اپنے بچوں کی ڈھارس تھا یا نہیں تھا میں اپنے بچوں کی ڈھارس موجود تھا یا نہیں تھا کہا مولا ہاں آپ اپنے بچوں کی ڈھارس تھے مولا میں موجود تھا سنے گا جبلا امام کہتے ہیں اے چاہنے والے میں اپنے بچوں کی ڈھارس یہاں موجود تھا پھر بھی میرے بچے اتنے پریشان ہیں کبھی اس حجرے سے ادھر جاتے ادھر سے ہی دھر آتے ہیں میرے گھر میں جب آگ لگی تو میں شامِ گریبہ کے منظر میں کھو گیا ہائے میرے بچے اتنے پریشان ہیں جب سکینہ کے دامن میں آگ لگی ہوگی تو بچی کتنی پریشان ہوگی میں امام کو یاد کر رہا تھا میں شامِ گریبہ ڈیرم 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 موسیقی